ہیلو دوستو نمسکار کیسے آپ سب آشا کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنے اگزام کی تیاری میں ویست ہوں گے دوستو آج ہے پندر اکتوبر یعنی ساتھ اکتوبر کو آپ کا اگزام ہونے جا رہا ہے کلرک پوشٹ کوڈ 849 کا تو آپ کے پاس ایک دن ہی بچا ہے یعنی کہ سٹڈے کا ہی دن بچا ہے تو دوستو اب جو آپ نے نورس بنائے ہیں جو میں آپ کو ہر ایک کلاس میں بولتا تھا کہ پلیز نورس ضرور بنائی گا امید ہے کہ آپ صاحب نے نورس بنائے ہوں گے اور گائز اب ان نورس کو ایک بار جو آپ اگزام میں جانے سے پہلے جرور پڑھ کے جائیے گا ان نورس کو جتنے بھی اپنا نورس بنا ہے اب کل کا دن آپ گائز بلکل ہر ویجن میں لگ جاؤ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک دن ہی بچا ہے گائز میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ کو کچھ میری آواز کسی لگ رہی ہوگی کیونکہ اس کی بچا ہے گائز کہ میں جو آج تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا اور اب بھی گائز بیمار ہوں کیونکہ جو کام لگا ہوا ہے سردرد ہے اور میرا تو کلاس لنے کا آج بلکل بھی من نہیں تھا لیکن کیا کرے گائز آپ کے اگزام کو صرف اور صرف ایک دن بچا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے لئے کوئی بھی ایک کلاس آمیس کرے کیونکہ گائز پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو آج کوسن کرنے والے ہیں کیا پتہ وہی آپ کے اگزام میں کوسن آ جائے اگر ہم اس کلاس کو مس کر دیں گے تو کیا پتہ ایک اے دو کوسن یا تین کوسن اسی کلاس سے آپ کے دیکھنے کو مل جائے اس لئے گائز مجھے آپ کے لئے ہر حالات میں کلاس پروائیڈ کروانے پڑی تو چلیئے دوستو ساڑی آٹھ ہو چکے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے دلی رات کو ساڑی آٹھ وزے کلاس ہوتی ہے اور آپ کو پرتے کلاس کا پی ڈی ایف آم بلکل فری اوپ کوسٹ پروائیڈ کروا دیتے ہیں تو گائز آپ کو اس کلاس کا بھی پی ڈی ایف بلکل فری اوپ کوسٹ پروائیڈ کروا دیں گے تو ویڈیو پر آن تک بانے رہی گا آج کی جو کلاس ہے بہترین رہنے والی آپ سب بھی کے لئے گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اینڈ بیل والے آئیکن کو ضرور دوائی گے دوستو تاکہ آپ کے موائل فون پر بھی ہماری ڈیلی کلاسوں کا نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچ تر تو چلی دوستو آپ کے زیادہ سامنے بیش نہ کرتے ہوئے ہم آج کی اپنی اس کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں آوے اچ بی جی سے کوسٹن سٹارٹ کر رہے ہیں آگے بانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہوگی ہمیں آوے پر جتنے بھی کوسٹن جو آپ کو پروائیڈ کروائیں گے تو فرسٹ کوسٹن ہے آپ کی سکرین برکی چانسل دیرہ ہمارچل پردیس کے کس جل میں سٹیت ہے چانسل پاس is located in which district of ہمارچل پردیس تو کونسے district میں ہو جائے گا دوستو چار اپسن آپ کے سامنے ہیں آپ کو صحیح اپسن کسی یہاں پر چوز کرنا ہوگا تو جو چانسل دیرہ ہے وہ سملار district میں سٹیت ہے اپسن ہمارا اے رائٹ آنسل ہو جائے گا نیکسٹ کوسن ہے کافی امپورنٹ کوسن ہے اور بہت بار آپ کے ایکزیم میں آ بھی چکا ہے کوسن ہے کہ اوہل ندی کس کی سائق ندی ہے آپ کو بتانا ہے کہ اوہل ریور is a tributary of beach river تو کس کی سائق ندی دوستو جو اوہل ندی ہے وہ ہے بیاس کی اپسن ہمارا دی رائٹ آنسل ہو جائے گا نیکسٹ کوسن ہے کہ چندرہ گلے سر ہمارچل پردیس کے کس جل میں سٹیت ہے چندرہ گلے سر is located in which district of ہمارچل پردیس تو جو چندرہ گلے سر ہیں بے لہولینڈ سے پیٹی میں سٹیت ہے تو اوپسن ہمارا یہاں پہ دی کڑکٹ آنسل بن جائے گا نیکسٹ کوسن ہے دوستو آپ کی سکرین پر کہ رینو کا جیل ہمارچل پردیس کے کس جل میں سٹیت ہے تو کہاں پہ ہے رینو کا جیل گائز اوپسن آپ کے سامنے ہے اوہل نا ہمیر پور بلاس پوریا پھر نان آف دیز تو آپ کو بتا دیں جو اس کوسن کا رائٹ آنسل ہوگا گائز وہ ہوگا نان آف دیز یعنی کہ ان میں سے کوئی نہیں جو رینو کا جیل ہے وہ ڈسٹک سرمور میں سٹیت ہے جو کی کسی بھی اوپسن میں یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لئے ہمارا جو یہاں پہ رائٹ آنسل بن جائے گا وہ بن جائے گا نان آف دیز یعنی کہ ان اوپسن میں سے کوئی بھی نہیں ہے نیکسٹ کوسن کی طرف چلتے دوستو نیکسٹ کوسن آپ کی سکرین پر یہ رہا کہ مانی کرن گرم پانی کا ستروت ہمارچل پردیس کے کس جیلے میں ستیت ہے مانی کرن ہوت سپرنگ is located in which district of ہمارچل پردیس تو کون سے ڈسٹک میں ہو جائے گا دوستو مانی کرن گرم پانی کا ستروت بہت ایمپورنٹ کوسن آپ کی اگزام پونٹو ویو سے تو یہ ہے دوستو کلو میں اوپسن ہمارے ہاں پہ بھی رائٹ آنسل ہو جائے گا اس کا بعد نیکسٹ کوسن ہے ایج پی ایسے سی کا ٹرینڈنگ کوسن ہے گائز موسٹ ایمپورنٹ کوسن آپ اس کو مانکے چل سکتے ہیں گائز پاتا نہیں کتنی بار آپ کی اگزام میں آ چکا ہے تو آپ اسے اگر آپ کو نہیں آتاو تو جرور نوٹ کر دیجئے گا ہمارچل پردیس کے منڈ جیلے میں گمہ اور درانگ نمبلکت میں سے کس خنیز کے لئے پرچید ہے تو بہت بار ہم نے یہ والا کوسن ڈسکس کی ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کا انسر بتاتا ہوں تو اس کا رائٹ آنسر ہے روک سولٹ اپس نمارا یہاں پہ سی رائٹ آنسر ہو جائے گا نمکی کھانوں کے لئے پرچید ہے گمہ اور درانگ نیکسٹ کوسن ہے ہمارچل پردیس را جیوان وکاس لیمٹڈ کس برس اسدیتو میں آیا یعنی ہمارچل پردیس سٹیٹ فوریشٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن لیمٹڈ کم ٹو ایکسٹینس اندہ ایئر تو کب آئیتا دوستو تو یہ ہے تھا 1974 میں اور پسن ہمارا ڈی رائٹ آنسریاں پہ ہو جائے گا اور آپ کو بتا دیں گائز کہ اچار ٹیسی کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو وہ بھی 1974 میں ہی ہوئی تھی بات کرتے ہیں 1971 گائز تو یہاں پہ سرسی پہ لیپ کو بتا دوں کہ ہمارچل پردیس الیکٹریسٹی بورٹ کی ستاپنا ہوئی تھی اس کے بعد گائز ہمارچل پردیس ہائی کورٹ کی ستاپنا ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمارچل پردیس پبلک سربیس کمیشن کی ستاپنا ہی ہماری یہاں پہ 1971 کو ہی ہوئی تھی نیکسٹ کوسن چلتے ہیں نیکسٹ کوسن ہے کہ لیپا اسرنگ ون نجیب ابھیارن ہمارچل پردیس کے کس جلے میں ستیت ہے لیپا اسرنگ والی لائف سینچری is located in this district of ہمارچل پردیس تو یہ ہو جائے گا کن اور میں تو آپسن ہمارا A رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوسن ہے کہ ہمارچل پردیس کے نم لکھت میں سے کس جلے میں اور دیوگک اکائیوں کی سربادک سنگ کیا ہے تو گائز یہ ہو جائے گا یہاں پہ رائٹ آنسر ہمارا کانگرہ آپسن ہمارا یہاں پہ C رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوسن ہے بھانکران انگل باند کس ندی پر بنا ہے تو کس ندی پر بنا ہے دوستو چار اپسن آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے یا سرابی چناف یا پھر نن آف دیس تو جو بھانکران انگل باند بنا ہے بے بنا ہے ستلج ندی پر جو کہ کسی بھی اپسن میں ہمیں دکھائی نہیں دی رہا ہے تو اس لئے ہمارا جو یہاں پہ کولیکٹ آنسر بن جائے گا بے بن جائے گا نن آف دیس اپسن ڈی رائٹ آنسر اگلا کوشن ہے کالکہ سیملا ریلوے مارگ پر ملتا کتنی سرنگیں نرمیت کی گئی ہیں تو کتنی سرنگیں نرمیت کی گئی تھی دوستو کالکہ سیملا ریلوے لائن پر تو یہ کی گئی تھی ایک سو سات سرنگے اپسن ہمارے یہاں پر ڈی رائٹ آنسر ہو جائے گا اور ورطمان کی بات کریں تو ورطمان میں کالکہ سیملا ریلوے مارگ پر ٹوٹل ایک سو سات سرنگے اپسن ہمارے یہاں پر بی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچٹ کوشن ہے بیاس گفہ ہی ماتشل پردیس کے کس جلے میں ستیت ہے تو جو بیاس گفہ ہے دوستو بیاس بیاس پردیس جلے میں ستیت ہے اپسن اے رائٹ آنسر ہو جائے گا دن نیچٹ کوشن ہے ماتشل پردیس کے کس جلے میں ستیت ہے یہ بیاس بھی کافی امپورنٹ دوستو مندر سے جتنے بھی کوشن ہوتے ہیں جیسے گی بہت نالت مندر کام پہ ہے تو وہ ہے منڈی میں کس نے بنائے تھا تو وہ بنائے تھا آجور سینے تو گائز جو بیل کلیس ورے مندر ہے وہ ہے ڈیسٹرک ہمیرپور میں اپسن ہمارا ڈی رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا نیسٹ کوشن ہے گروہ گھنٹال مٹ کس نادی کے کنارے ستیت ہے تو گائز آپ سبی کو پتہ ہوگا گروہ گھنٹال مٹ جب وہ ہمارا لہو لینڈ سے پیتی میں ستیت ہے اور بات کریں کہ کس نادی کنارے تو وہ ہے چندرہ کے کنارے اپسن ہمارا یہاں پہ سی یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا چندر تال اور سورج تال گائز دو نادی کان پہ تو لہو لینڈ سپیتی میں ہے اگر آپ کو اگزام آئے کہ چندر ناہن تو وہ ہے ڈسٹرک سیملا میں نیسٹ کوشن ہے کہ ہمارچل پردیس میں نے ملک تیمیسا کس ستان پر بھارت کا سب سے پرانا اور سب سے اونچا گولف کا میدان ستیت ہے تو کس ستان پر گائز تو یہ ہے ڈانس اس پر فورمڈ ان بیچ ڈسٹرکٹ آف ہمارچل پردیس تو یہ منا جاتا ہے دوستو کہ نیور ڈسٹرک میں اپسن ہمارا اے ہاں پر رائٹ آن سرف ہو جائے گا نیسٹ کوشن ہے کافی ایمپورنٹ کوشن ہے کہ کانگڑا پینٹنگ پسٹ کس نے لیکھی گائز آپ کو جو وہ ریٹن اینڈ بکس سے بھی کوشن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو جب آپ جب اوثر اینڈ بکس سے کوشن پڑھ کے جائیے گا جو کانگڑا پینٹنگ ہے گائز بھی لیکھتے ایمی سرف دعوان اپسن ہمارے یہاں پر سی جب رائٹ آن سر ہو جائے گا نیسٹ کوشن ہمارچل پردیس کی بھاگا گاٹی میں سب سے پرسید دیتے ہو رہے کون سا تو کون سا تو وہ گوچ اپسن ہمارے یہاں پر دی رائٹ آن سر ہو جائے گا لوگ جو لہولین سپیتی میں منع جاتا ہے گائز آپ کو دیریکٹ اس طرح دیکھنے کو ملتا گوچ پر جو کون سی گاٹی میں منع جاتا ہے تو آپ کانس رہتا بہت ایمپورنٹ کوشن ایمپورنٹ ایمپورنٹ کوشن بہت بار کوشن آ بھی چکا ہے تو جو پرسید آدھیکس تا و تا جی و ترام آپ سن ہمارا یہاں پرسی رائٹ آن سر ہو جائے گا جب بات آئے کی اوپا دیکس کی ایمپورنٹ پرسید آدھیکس تا پرسید ہیمارچل پردیس پبلک سرویس کمیشن واز اسٹیویلیسٹ ان ویچ یر گائز ہم نے والا جو کوشن ابھی کیا ہے جو پیچھے ہم نے کوشن کیا تھا ایک فوریسٹ کوپریسن والا اس میں ہم نے والا کوشن کیا آپ کو میں نے بتا دیا ایسے ایکسٹر فیکٹ میں تو ہیمارچل پردیس لوگ ستھاپیت کیا گیا تو یہ کی گیا تھا 1971 میں ہمارا ای رائٹ آنسر ہو جائے گا اگل اگل پردیس ستھاپیت کیا گیا کتنی دوستو تو 82.80 پردیس ہمارا ای رائٹ آنسر ہو جائے اگل اگل پردیس ستھاپیت کیا گیا گائز ایچ پیو یعنی پردیس یونیورسٹی کس ورس میں ستھاپیت کی گئے تھی تو وہ کی گئے تھی 1970 یعنی 1970 میں وہ اس نے ہمارا یہاں پر دی رائٹ آنسر ہو جائے گا اگر آپ سے اگزام آئے کہ ڈوکٹر وائی ایس پرمار یونیورسٹی جسے ہم نے یونیورسٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو سب ای کوشن کو اپنے یاد کر کے جانا ہے اپنے اگزام میں اس کے بعد سیلارو سٹیڈیم کیسے سنبندیتے ہیں دوستو جو سیلارو سٹیڈیم ہے وائی ہوکی سنبندیتے ہیں اگر لگو سن کہ ہمار پدست کا کون سا ستان ہیلی سکنگ کے لئے پرسی دیت ہوگا اسے بھی ہے منالی اوپسن سنبندیتے ہیں تو کون سا دوستو تو بھی ہے سیلارو سنبندیتے ہیں اوپسن ہمارا یہاں پہ سی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیم لکھت ساسکو میں سا ایک چرک آسر دات کے ساتھ میتر بھی تھا کون سا دوستو تو بھی تھا کنیش اوپسن ہمارا ا یہاں پہ کریک آنسر سنو اندر یا گنپتی تو اس کا رائٹ آنسر بنے گا ہمارا اندر جو اندر گائز پانچ دیو کا بھاگ نہیں بناتے ہیں بات کریں ہم یہاں پہ برحمہ بھی سنو گنپتی گی تو پانچ دیو کا بھاگ بناتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہے کہ نمک تمہیں سا کون سی ایک چیرہ سمراجے میں اگائی جانے والی پرمک وستو نہیں تھی تو گائز حل دیا باجرہ اینڈ گنہ یہ جو تین تھے یہ تھے لیکن جو نہیں تھی گیا تو اس کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی رائٹ آنسر ہو جائے نیکسٹ کوئسن ہے کہ کس کے کال میں دو مورتی کلا سہلیوں کا پرادر بھاو ہوا تو کس کے کال میں ہوا تھا دوستو تو وہ ہوا تھا کشان کال میں آپسن ب رائٹ آنسر ہمارا یہاں ہو جائے گا کشان کال میں دو پرشت مورتی کلا سہلیوں کا پرادر بھاو ہوا تھا نیکسٹ کوئسن بندو سار کس دارم سمپردائی میں روچی رکھتا تھا تو گائز کس دارم سمپردائی میں سوچ رکھتا تھا دو سار تو رکھتا تھا آج اوپسن ہمارا یہاں پر دی رائٹ آنسر ہو جائے گائز آپ آج اوپسن دھیان سے دیکھ لیجی کس طرح سے پڑھتا ہے تو ہمارا اوپسن دی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کس نے نملکت میں سے کس نے پور بھی چالو کے اور پرلم کے برود کیا تو کس نے کیا تھا دوستو تو وے کیتا راشتر کوٹ نے اوپسن ہمارا یہاں پر دی رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے وز اگلا کس نے امیر خسرو نے کس کی پرسنس میں نوسی فیر کی رچ کی تو کس کی پرسنس میں کی تھی دوستو یہ کی تھی بھارت کی اوپسن ہمارا دی رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کس نے وے پرتم سلطان جس نے سینکوں کو اکتا کستان پر نقد بکتان کی تھا سلطان ٹوپے سولجر ان کیس ان سٹ آف اکوٹ سواز تو وے تھا اللہ دین خیل جی اوپسن ہمارا ای رائٹ آنسر یہاں پر ہو جائے گا اس قد اگلا کو سن ہے کہ مہا وارد کا فارسی میں ان واد کس نے کیا تو یہ کی تھا ناکیب خان وند یون سیک سلطان یعنی ان تین نے اوپسن ڈی ہمارا یہاں پر آل آف دی ان سب نے کیا تھا اگلا کوشن ہے کون سا یوروپیوں دوارہ بھارت سے آیات نہیں کیا گئے تھا تو جو یوروپیوں دوارہ بھارت سے آیات نہیں کی گئے تھا دوستو ویت پرفیوم یعنی اتر اوپسن ڈی رائٹ ہوجائے گا نیکس کوشن ہے ہیدر آواز را جگہ سنسطہ پر کون تھا تو جو ہیدر آواز را جگہ سنسطہ پر چین کلیچ خان اوپسن بھی یہاں پر رائٹ انسطر اگلا کوشن ہے کتنے سکھ گرو ہوئے گائز سکھ گرو کتنے ہوتے پانچ چھ سات نن آف دی تو گائز یہ ہوئے تھے اوپسن نمبر یہاں پر دی رائٹ ہوگا کیونکہ نو سکھ گرو ہوئے تھے تو یہاں پر نو کسی بھی اوپسن میں نہیں ہے اس لئے اوپسن ڈی یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا یعنی نو 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 سکرین پر دیکھ پا رہے کہ سی نو 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 سلطان سلطان نے کس گورن جنرل کے ساتھ لڑا تو گائز یہاں لار ہیش تیگر دوارہ اوپسن ہمارے ہمارے اے رائٹ آنسر ہو جائے نو 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 کب بھارت پر کرمن کیا تو گائز ناد دیر سہاں نے بھارت پر کرمن کیا تا سترہ سو اٹھ تی سترہ نو اوپسن ہمارے اے رائٹ آنسر ہو جائے نو 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 کافی امپورنٹ ہے کس برس دوائد ساتھ سن کا آنسر تو کس مہارسٹر میں برحمہ سماج کے اوپر مکنیتہ نہیں تھا تو گائز جو نہیں تھا وہ تھا اس پر چندر ویدی ساگر اپسن سی یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نو ساگر 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 کون تھے دوستو تو اس کا رائٹ آنسر دوستو تو گاندی جی دکس نیفریکہ سے بار آئی تھے برس 1915 میں 1915 میں اگر لگ اس نے کون ساگر بنے میں چٹان ہے تو کون ساگی دوستو یہ ہو جائے گی پیٹ لگ رائٹ آنسر آل آف دیز اگر لگ اس نی سی نمہ پرپات کی سرین کہلاتی ہے کیا کہلاتی دوستو ای سی ریز آف سٹیپ لائک فالس آر کال تو یہ کہتے ہیں ہم اسے سپات تی یعنی کہ جسے ہم بولتے ہیں کاسکیٹ اوپسن ہمارا یہاں پر ای رائٹ آنسر یہاں پر ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کہ ایک ماتر پری گار جس میں اسما انترکس کی سپیکس رکھتتا سے گجر سکتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ریڈی اوپسن ڈ وکرن ہمارا یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا پک صاحب میں اگستما نیتا کس انچائی پر پائی جاتے ہیں تو کس انچائی پر پائی جاتے ہیں دوستو تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا 6 12 کلیمیٹر اوپسن ہمارا یہاں پہ رائٹ آنسر بن جائے گا چندرمہ اور پرت بک مد نکر تم دور کی اب دیکھ آتی تو کیا اکلاتی دوستو اکلاتی اوپ بھو جسے ہم بولتے ہیں پیری جی اوپسن ہمارا ب یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلہ کوئی پر ست تانتر میں کون سے دو گھٹ ہوتے ہیں تو کون سے ہوتے دو گھٹ دو دو ہوتے ہیں اوپسن ہمارا یہاں پہ رائٹ آنسر بن جائے گا تو یہ بدلتا ہے تیمپریچر کے ساتھ اگلہ کوئی دوستو دوستان انتر تکریسی ہے اسے روڈی مینٹل سلیس اینڈ برن اینڈ بوس فیلو کریسی یعنی اوپسن ہمارا دی رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلہ کوئی دوستو پروڈکسن سپیسلائزیشن ایز فیچر آف تو یہ ہے لارج سکل انڈرسٹری یعنی بڑے اوڈیوگ اوپسن مارا یہاں پہ سی جو رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچ مومبائی سنگھائی ایور نیو ور کسی بھی مہت پورٹ ٹاؤن اوپسن بی رائٹ آنسر ہو جائے گا پتن سہر نیچ کوئی چین چین کا ستھانی نام ہے جو اوپسن ای مارا یہاں رائٹ ستھائک سیتر ہے تو کون سا دوستو تو وہ ہے دکھ سن کا پتھار اوپسن ہمارا یہاں پہ سی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچ کوئسن ہے کافی امپورنٹ کوئسن دوستو کورم اور ٹوچ کس کی سائق ندی ہیں تو کورم اور ٹوچ کس کی سائق ندی دوستو ہمارا یہاں پہ کورکٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا نیچ کوئسن ہے بھارت میں پرتی چکروات اتھپن ہوتے ہیں بہت ہی امپورنٹ کوئسن دکھائی سائم پر اگزام میں پوچھا جا چک ہے اور آگ آنے اگزام کیلئے بھی کافی ہیلپ فول رہے گا بھارت میں پرتی چکروات اتھپن ہوتے ہیں کب دوستو تو یہ ہوتے ہیں وینٹر میں اپس نمارا ای شیط میں نیچ کوئسن ہے بھارت کی جلوائیو ویش سٹتا ہے دک کلائیمیٹ آف انڈیا اس ٹی پی کلی تو کیسے دوستو تو یہ ہے اوش نکٹی منسون یعنی کہ ٹروپیکل منسون مال اوش نمارا دی یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا یہ بھارت کوئسن بھی کافی امپورنٹ رائے گا آپ کے اگزام پوئنٹ کوئنٹ کوئنٹ جروع کر جائی گا نیکس کوئسن ہے جلو ویمیٹی میں سمان کس کی ماترخ ہوتی ہے جلو ویمیٹی میں نائٹروجن فاسپور سپورٹ ہم نے کوئسن دن پہلے رسکس کی ہیں امید ہے کس دی رائٹ انسر ہو جائے گا اگلے کوئسن ترف چلیں تو مس کو وائٹ اور وائیو ٹائٹ مکھے پراروپ ہیں تو کس کے دوستو تو یہ مائکہ کے یعنی اب رکھ دی رائٹ انسر ہو جائے گا بھارت کس کا سب سے بڑا اتبادک بھی ہے اور ریات بھی ہے اگلا کوئسن ہے بھارت میں کون سا ایک پاگل کی دواء کہلاتا ہے سرپ گند اپسن رائٹ انسر ہو جائے گا کون سا بان دوستو کول رونگ ٹونگ اینڈ پاروات یہ تین ہے اور جو اری ای اوپسن دی ہمارا یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا جو اری دوستو آپ کو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کس ادیوگ پر ملتا نیجی نکائیوں کا ادھی پتے ہے تو یہ سیمنٹ ادیوگ کا اوپسن ہمارا یہاں پہ ای رائٹ انسر ہو جائے گا اگر لوگ سن ہے کس دیس میں سرکار کے سنگ روپ کا پرچلن ہے تو کس دیس میں سرکار کا سنگ روپ پرچلن تو یہ ہے ای اوپسن ہمارا ای رائٹ انسر یہاں پہ ہو جائے گا سن سمیدان کی کس انسوچی میں انیق راجیوں میں انسوچی تو سیتروں کے پروسن اور نیم ترن کے لئے بشیر پراف دان ہے تو کس انسوچی میں انگاز تو یہ ہے پانچ انسوچی میں اوپسن ہمارا بی رائٹ انسر یہاں پہ ہو جائے گا نیشٹ کوسن ہے نگرک سمانتا کا عرد سیول ایکوالیٹی ایمپلائی تو کیا تھا دوستو نگرک سمانتا گا تو ہو جائے گا ہمارا کانون کے سمک سمانتا اوپسن اے رائٹ انسر ہو جائے نیشٹ کوسن ہے کون سا مولک کرتب نہیں ہے تو کون سا نہیں ہے دوستو آپ کو بتانا ہے تو یہ ہو جائے ہمارا اوپسن نمبر سی سارجن مہتب کے سمارکوں اور ستھرنوں کی سرکس یہ جب ایک مولک کرتب نہیں ہے اگلا کوسن ہے کون اوپر راشتر پتی دیش کے راشتر پتی نکت نہیں ہوئے تھے اگلا کوسن کی طرف چلتے اگلا کوسن کی کون گیر سے دس سن سد کے کسی بھی سد کی کار وائی میں بھاگ لے سکتا ہے تو کون لے سکتا ہے تو وہ لے سکتا ہے ہمارا اٹون جنرل مہانی آئیوک بولتے ہیں اوپسن ہمارا یہاں پر سی رائیٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوسن سن سن سے دس 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 سن کی آئیوک اتا کے بارے میں بیویاد کانیر نے کون کرتا ہے تو یہ کرتا ہے چون آئیوک سے پر مرس کر راشتر پتی اوپسن سی رائیٹ ہمارے یہاں پر ہو جائے گا راجی سب کی گن پورتی کورم ہے کیا ہے دوست تو یہ ہو ہمارا اوپسن سی کول سدہ سی تا کا ایک وٹ دس تو ہمارے یہاں پر سی کرت آنسر بن جائے گا اگلا خوشن ہے کہ نمبرت میں سے کون بھارت کے راشتر پتی کے پرساد پرین پر رہ سکتے ہیں تو گویز یہ کرت آنسر کیا ہوگا آپ کو کرت آنسر ہو جائے گا نیکس کوشن ہے مدراز میں ہائی کوٹ کی ستا پنا کس برس ہوئی تو کس برس میں ہوئی تھی دوستو مدراز میں اوچھ نیا لگ ستا پنا تو یہ ہوئی تھی آپ 1971 میں جب ہماری پدس کو پون راج درجہ دیا گئے تھا بھارت میں پنچائی راج بیبستہ کس کی انترگ تنیر دارت کی گئی تو یہ کی گئی تھی راج جگ نہیں تھی سکتا تھی آپ سن ہمارا بی یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا اگل بھارت کے راشتر پتی آدیس دوارا ویت آئیو کا گٹ نہ کر سکتے ہیں پر دیکھ کب دوستو تو یہ سکتے ہمارا آپ سن پر دی جب رائٹ آنسر ہو جائے گا پانچ برس میں یا پھر اس سے پہلے آف سکتا آنسر تو گائز یہ تھی ہماری آج چھوٹی کلاس امید موسٹ ایمپورٹن اینڈ سیلکٹ رہیں گے دوستو چلی آپ کو بتاتے کہ آپ کس کلاس کا پی ڈی ایف ملے گا آپ کو کیسے ڈانلوڈ کرنی ہے تو آپ کو جو اس کلاس پی ڈی ایف ملے گا ہمارے ٹیلی گرم گروپ میں مل جائے گا ہمارے ٹیلی مل جائے گی تو چلی دوستو پھر ملتے آپ کو نیکسٹ کسی ایمپورٹن اپڈیٹ میں یا ساڑھے آٹھے بجے والی ڈیلی کلاس کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بھارت بند مادرم